اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوسرے کانٹریز کی کوئی سپیسیفک ریکوارمنٹ ہیں میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اس کے بارے میں لیکن جتنی میری فیملیز میرے دوست احباب اور یوٹیوب ویورز جن کو اس کے بارے میں جاننا ہے یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے ڈیٹیل میں تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ رہے پھر بھی اگر کوئی چیز آپ نے پوچھنی ہے اس کے بارے میں رائٹ ٹاؤن بیلو مجھے کومنٹس میں لکھیں انشاءاللہ آئی ویل رپلائے تو سٹارٹ کرتا ہوں بسم اللہ کر کی اللہ کا نام لے کے سب سے پہلی چیز ہے سرٹیفکہ دو دے پینالیس پولیس کی ایکٹر سرٹیفکیٹ کس بندے کو چاہیے کہاں سے بنتا ہے سپین میں کیا پروسس ہے جس میں اس کی ضرورت پڑتی ہے آپ اگر فیملی ویزا اپلائی کر رہے ہیں اور آپ کی وائف کے لیے یہ چاہیے ویزا جب آپ پاکستان میں سپین سے جب آپ کے پیپر پاس ہو جائیں گے فیملی کے پاکستان میں آپ جب پیپر جمع کروانے لگیں گے تو وہاں پہ آپ کی وائف چونکہ اٹھارہ سال سے ان کی عمر زیادہ ہے اگر اس میں کوئی بچہ بھی ایڈ ہے فور اگزمپل جب آپ نے بچوں کے پیپر جمع کروائے تھے سپین میں آپ کے کسی بچے کی عمر سترہ سال یا اٹھارہ سال سے ایک ہفتہ بھی کم تھی اس کے پیپر پاکستان میں دلتی ہوگی ہمیں فور اگزمپل اگر آپ کے کسی بچے کی عمر سترہ سال گیارہ مہینے تھی یا پانچ چھ سات آٹھ دن کم تھی سپین میں جب آپ نے پیپر جمع کروائے تھے اس وقت کی بات کر رہا ہوں بچوں کے پیپر پاس کرواتے وقت تو ہوگا کیا کہ وہاں سے پیپر پاس ہو جائیں گے جب پیپر پاس ہو جائیں گے پروسس کے دوران جس بچے کی عمر کوئی ہفتہ دو ہفتے تین ہفتے ایک مہینہ کم تھی سترہ سال اٹھارہ سال پورے ہونے سے اٹھارہ سال پورے ہونے کو جب وہ ٹچ کریں گے تو پاکستان میں جب آپ ویزا جمع کروائیں گے تو آپ کو پولیس کپٹر سرٹیفیکیٹ چاہیے اس بچے کے لیے بھی تو جس بندے کی اٹھارہ سال کی عمر یہ ہوتا ہے جب ہم سپین میں تین سال پورے کر کے ارائیگو سوسیل میں کنتراتو پہ پیپر لیتے ہیں یا پرہاد ایچو شادی والے پیپرز ہیں یا ارائیگو لابورال ہے جو دو سال کے بعد آپ لے سکتے ہیں کسی قسم کے بھی آپ نے لیگل ہونے کے لیے جو پہلی دفعہ ڈاکومنٹس لینے ہیں اس میں آپ کو پولیس کپٹر سرٹیف کیٹ چاہیے آپ کے ملک کا تو اس پروسس کو سٹارٹ کرنے کا انیشیل پہلا سٹیپ کیا ہے سب سے پہلی بات اگر تو آپ اپنے لیے بنوا رہے ہیں آپ خود سپین میں رہتے ہیں پیپرز کے لیے بنوا رہے ہیں تو آپ کو پاور آف اٹار نہیں جسے ہم پودیر کہتے ہیں پودیر بنوانی پڑے گی سپین سے کہاں سے بنے گی کسی بھی نوتاریوں سے بنے گی آپ اس کے پاس جائیں گے اپنا پاسپورٹ لے کے تو پاکستان میں جس بندے کو آپ آرثرائز کر رہے ہیں جو آپ کا سارا پروسس کروائے گا فائنلی یہ آپ کو چاہیے اسلام آباد میں جب نیشنل پولیس بیورو میں آپ کا پونٹ تاک ریکٹر سٹیفکیٹ کاپی وہاں پہ لگتی ہے اس کے بعد امبیسی میں جب آپ اس کو اٹیسٹ کرنے کے لیے بیجیں گے تو آپ ٹی سی ایس لاہور اسلام آباد کراچی جہاں پہ بھی آپ کا وہ بھائی بین جس بندے کو آپ آرثرائز کر رہے ہیں وہ لے کے جائے گا تو ان کو یہ پودیر یہ پاور آف اٹھانی چاہیے تو یہ قصہ سٹارٹ ہوگا سپین سے آپ نوٹالیو کے پاس جائیں گے ستر یا اسی یورو لگتے ہیں پاسپورٹ اپنا ساتھ لے کے جائیں گے وہ آپ سے پوچھے گا کس بندے کو آپ نے آرثرائز کرنا ہے سب سے پہلے میں پوچھیں گے کیا کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے کہنا ہے کرو آثر ان پوڈیر پارا دار اترازیون امی ارمانو می ارمانا او کولکر پیرسون دیلا فیملیا ان پاکستان کہ پودن آثر پریزنٹار سرتیفیکہ دو دے پینالیس انہ با ہاتھ دے اسپانیا او کولکر دپارٹمنٹو یہ لفظ یاد کر لیں یہ آپ نے جا کے کہنا ہے تو آپ کو سرتیفیکہ دو دے پینالیس کی وہ پوڈیر بنا دیں گے وہ تین چار صفح ہوں گے آپ نے وہ اریجنل ڈی ایچ ایل پہ یا کسی پاکستان جانے والے بندے کے ہاتھوں بیجنے اس کے بعد پاکستان میں آپ کے کرپٹر سرتیفیکیٹ کا پروسس تیار ہوگا لیکن اگر آپ کی وائف کو چاہیے یا آپ کے جو بچے اٹھارہ سال کے ہو گئے ان کو چاہیے تو پھر آپ نے پودر نہیں بیجنی کیونکہ وہ بندے پہلے سے ہی پاکستان میں موجود ہیں جب وہ اٹیسٹیشن کے لیے کہیں بھی جائیں گے تو وہ بندہ پرسنلی وہاں پہ موجود ہوگا یہ صرف اس میرے بھائی کو چاہیے جو سپین سے یہ آسولیزیشن بیج رہے کلیر ہو گیا سیکرلی آپ نے پودر بیج دی پاکستان میں آپ نے سب سے پہلے کچھاری میں جانا ہے جو آپ کے سٹی کوٹ ہیں جس علاقے میں بھی آپ رہتے ہیں آپ نے وہاں پہ جانا ہے کلرک سے بات کرنی ہے جہاں پہ جتنے وہ سٹرام پیپر جو پرنٹ کرتے ہیں یا سٹرام پیپرابی سے حریتیوں نے بتایا میں نے سپین کے لئے کریکٹر سٹیفکیٹ برمان ہے وہ آپ کے ایک فائل تیار کر کے دیں گے آپ کے لوکل تھانے کے لئے آپ کے جیسے ہی وہ فائل تیار کر کے دیں گے تین چار صفحے ہوں گے اس میں جو سپین میں بندہ رہ رہا ہے اس کے پاسپورٹ کی کاپیز لگیں گی ان کے ایڈی کارڈ کی کاپیز لگیں گی نیف کی کاپی ہے وہ بھی لگے گی اور وہ ساری فائل تیار کر کے آپ کے حوالے کریں گے آپ نے اس کو اپنے لوکل تھانے میں لے جانے جب آپ لوکل تھانے میں لے کے جائیں گے وہ آپ کو کچھ ٹائم دیں گے تین چار دن کا ٹائم دے دیں گے تین چار دن کے ٹائم کے بعد وہ بندہ اپنے تھانے سے بھیجیں گے آپ کے گھر میں یا آپ کے گھووں کے شہر کے علاقے کے یونین کانسل میں جو آپ کا ممبر ہے وہاں پہ جو کانسلر ہے جو بھی اتھارٹی ہے وہاں پہ بھیجیں گے وہاں سے بندہ جائے گا آپ کے گھر ساری ویریفکیشن کرے گا وہ اس کے پاس پیپرز ہوں گے وہ ساری ڈیٹیل لکھ کے واپس اپنے تھانے میں لے جائے گا آپ کو بتا دے گا کہ فلان دن آکے اپنی فائل لے لیں اب تھانے والوں نے آپ کو جو پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ بنا کے دیا ہے وہ لوکل ہے وہ نیشنل لیول پہ ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ نہیں ہے اور وہ پروینشیل ہے ایک صوبے کا ہے مینز آپ پنجاب میں ہیں تو وہ صرف پنجاب کا ہوگا وہ اس تھانے کا ہوگا وہ پورے پاکستان کا نہیں ہے اب پورے پاکستان کے لیے آپ کو چاہیے نیشنل پولیس بیورو میں جانا پروینشیل اور نیشنل پھر آتا ہے انٹرنیشنل یہ تین چیزیں ہیں پہلے آپ کو مل گیا آپ کے صوبے کا آپ کے تھانے کا آپ کے علاقے کا پھر آپ نے وہ جو فائل دیں گے فائنل وہ آپ نے لے کے جانی ہے اگر خود جا سکتے ہیں آپ کی اتنی اپروچ ہے اسلام آباد میں ہے آپ وہاں پہ وہ فائل لے جائیں سبمیٹ کروا دیں ان کی فیس ہے ہزار پندرہ سو وہ دیں اس کا پروسس ہے ہفتے سے پندرہ دن لگتے ہیں وہ آپ کو پولیس کرٹر سرٹیفکیٹ ایک سپیشل پیپر کے اوپر ڈیفرنٹس ہوتا ہے میں آپ کو یہاں پہ اس کی کاپی بھی دکھاتا ہوں یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے یہ کسی اور جگہ سے نہیں بنتا وہ آپ کو بنا کے اوپر سٹیمپ لگا کے آپ کے حوالے کر دیں گے دس پندرہ دن کے اندر اندر آپ کو آ جائے گا یا آپ کو ٹائم دیں گے وہ اس کا سب سے بیسٹ طریقہ ہے جو لیپرڈ کوریئر والے ہیں وہ یہ کام سار انجام دیتے ہیں پچیس سو سے تین ہزار روپے آپ پاکستانی لیتے ہیں اور پندرہ سے بیس دن کا ٹائم ہے ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ وہی ہے تھانے کے جو پیپر آپ کو ملے ہیں فائل سپین والے بندے کا جو ہے ریزیڈنس کارڈ کی کوپی پاسپورٹ کی کوپی اور اگر آپ کی وائف اور بچے پاکستان میں جمع کروا رہے ہیں تو پھر سپین والے بندے کا آئی ڈی کارڈ جو ہے مانگ سکتے ہیں وہ کیونکہ آپ کی فیملی کا سپین کے لیے بن رہے ہیں تو یہ بھی پوسیبلیٹی ہے جو ڈاکومنٹس وہ مانگیں آپ ان کو دیں پندرہ دن کے اندر اندر آپ کو لیپرڈ والوں کی کال آ جائے گی کہ آپ کا پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ بن کے آ گیا ہے اب جب پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ بن کے آ گیا تو بہت بڑا پروسس مارا کمپلیٹ ہو گیا وہ سیٹیفکیٹ نیشنل پولیس بیورو کے برنے کے بعد وہاں سے پرنٹ ہونے کے بعد ایک سال تک وائلڈ رہے گا ایک سال صرف ٹھیک ہے اب جب آپ کو مل جائے گا آپ نے سب سے پہلے اس کی منسٹری آف فورن افیر اسلام آباد سے یا لاہور سے یا کراچی سے جہاں پہ بھی منسٹری آف فورن افیر ہونی چاہیے اس کی سٹیمپ لگوالے اوپر سٹیمپ لگ جائے اچھی سی تصویر کھینچیں سپین والے بندے کو بیج دیں تاکہ وہ اس کی ٹرانسلیشن کروا سکے تیٹیز ویری امپورٹنٹ بیفور ٹرانسلیشن ٹرانسلیشن ہونے سے پہلے اس کی منسٹری آف فورن افیر کی سٹیمپ ضرور لگی ہو آپ وہاں پہ ٹرانسلیٹ کروا لیں اوریجنل جو ہے اوریجنل کو آپ ٹی سی ایس میں جمع کروا دیں لاہور میں کراچی میں اسلام آباد میں جو بھی آپ کا علاقہ ہے اس کو لاہور میں آپ جمع کروا دیں ایمبیسی آف سپین ایمباخداد اسپانیا جو اسلام آباد میں سپین کے ایمبیسی ہے وہاں سے اٹسٹ ہونے کے لیے جو پودیر جو ڈاکومنٹس آپ نے بھیجے تھے سپین سے پاوہ فٹانی وہ کوپیز ہمیشہ پاس لکھیں وہ ساتھ لگیں گی ٹی سی ایس والے جو ہیں وہ اس کے پندرہ سو سے دو ہزار پہ لیتے ہیں دس پندرہ دن وہ بھی ٹائم لیتے ہیں ایمبیسی کی سٹیمپ لگ کے آپ کو وہ ڈاکومنٹ اوریجنل واپس آ جائے گا اگر سپین بیجنے اس کو سپین بیج دیں اس کی کوپیز رکر واکر رکھ لیں اگر تو وہ ڈاکومنٹ پاکستان میں ہی رہنا ہے اس کی صرف ٹرانسلیشن ہونی ہے پاکستان میں صورت میں رہنا ہے اگر آپ کی وائف ویزا اپلائی کر رہی ہیں یا آپ کا بچہ جو اٹھارہ سال کی عمر کو ٹچ کر گیا ہے تو وہ ڈاکومنٹ پاکستان میں ہی رہے گا آپ نے کوپی اس کی پہلے ہی سپین بیج دی ہے ٹرانسلیشن ہو کے اوریجنل آپ کو آ جائے گی ویزا فائل کے ساتھ جمع کروا دیں لیکن یاد رکھیں ویزا پروسس ہونے سے پہلے ویزا اپلیکیشن جمع کروانے سے پہلے آپ کا پولیس کے ایکٹر سرٹیفکیٹ امبیسی سے اٹسٹ ہو کے واپس آ چکا ہو یہاں پہ سوچنے والی بات ہے کہ آپ کی فائل پہلے ہی امبیسی میں جا رہی ہے تو امبیسی میں ڈاکومنٹ کو اٹسٹ کروا کے بھیجنے کا کیا فائدہ ہے فائدہ یہ ہے کہ امبیسی کا ایک ڈپارٹمنٹ نہیں ہے ان کے اٹسٹیشن برانچ کوئی ہو رہا ہے ان کے ویزا آفیس ہو رہا ہے امبیسی کی ریکوائرمنٹ ہے رولز انڈ ریگولیشن ہے کہ جب آپ ویزا فائل جمع کروائیں آپ کے ٹوٹل پیپر پہلے امبیسی سے اٹسٹ ہوئے ہوں دیٹس ویری امپورٹنٹ پھر بھی میرا بھائی کوئی چیز مس ہو گئی ہو مجھ سے کوئی انفرمیشن کہیں پہ مس ہو گئی ہو مجھے بہت اچھا لگے گا آپ میری ویڈیو دیکھیں مجھے کومنٹ دیں انشاءاللہ میں اس کے بارے میں آپ کو ریپلائے کروں گا اور میں امید کرتا ہوں آپ سے توقع رکھتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک ٹھوک دیں اس کو سبسکرائب والا بٹن اچھی طرح ٹھک کر دیں تاکہ نیکس ٹائم کوئی بھی میری ویڈیو آئے آپ کو اس کی اپ ڈیٹ مل سکے اور بیل کے بٹن میں تین اپشنز آتی ہیں سب سے پہلے والا کر دیں آپ کو ساری اپشنز مل جائیں گی تینکیو بیلی مچ اگین اللہ آپ کو بہت زیادہ اچھے دوستوں سے نوازیں انشاءاللہ ملوں گا آپ کو میں اگلی ویڈیو میں کچھ نئی ڈیٹیلز کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ